خاند ہے تو اس کے الگ دنیا ہے بچے تو اس کے الگ دنیا ہے بے شک ہو رہے تھے ایک ہی جگہ پر ہیں لیکن ان کی سوچیں الگ ہیں ان کی باتیں الگ ہیں ان کی ہر چیز الگ ہیں وہ ایک گھر میں اس طرح سے ان کا وہ نہیں ہوتا جس طرح کے اس محبت کے موجود محبت کے وجود کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر مثال کے دور پار ہندووں کے اندر آپ کو ان کی سوسائٹی میں ابھی بھی جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان میں ابھی بھی یہ بانڈ بلتا ہے یعنی وہ ایک جو ہے نا یعنی کہ اس بانڈ کے وجہ سے ہی ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فیملی یونٹ جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے جوائنٹ فیملی سسٹم میں چلا جاتا ہے کیونکہ جب وہ ایک میہ بیوی ہوتے ہیں پھر اس کے بان کے بچے ہوتے ہیں بچے بڑھتے ہیں وہ اتنا سا سٹرونگ گونڈ ہوتا ہے وہ بھی ادھر رہنا چاہتے ہیں پھر وہ ان کے بچے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑھتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہندوستان میں انڈیا پاکستان میں خاص طور پر حویلی سسٹم ہوتا ہمارے ہیں حویلی ہوتی تھی پرانے زمانے بڑی بڑی حویلی ہوتی تھی آج کل جو ہے نا انسان سنگل بیڈروم فلیڈ میں آگ ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھی ہم نے اس میں رہنا ہے جب تک یہ بچے ہمارے ہیں اب یہاں جو دبائی میں بھی سب جگہ جو بنتے ہیں فلیٹ سنگل بیڈروم فلیٹ بنتے ہیں عام طور پر سٹوڈی ہوتے ہیں سنگل بیڈروم بہت زیادہ ہوتے دو بیڈروم ٹھیک ہے اس لئے کہ ان کو پتہ ہے ان کا کنسیپٹی نہیں ہے کہ بھی یہ جو ہے نا یہ فیملی پرولانگ کر سکتی ہے ان کو پتہ ہے بچے بڑھا آنا ہے کال تو اس نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے وہ اپ بانڈ کا ہونا ہے اگر وہ ایک ساتھ نہ بھی رہیں تب بھی اس بانڈ کا ہونا بڑا ضروری ہے اس محبت کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا اگر وہ محبت اچھا دھائر میں تھوڑا سا ایک اور بات کر لوں آپ سارے ما شاء اللہ بڑے ینگ لوگ ہیں کہ اس سے تھوڑا سا ہٹکے میں بات کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کیے والے سے عام طور پر یہ آج کے زمانے میں یہ سمجھے جاتا ہے حالانکہ یہ آپوں کے لیے نہیں ماشاء اللہ آپ تو بڑے ڈیپس میں ہے لیکن میں عام بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر قرآن مجید کے اوپر چلنے والوں لوگ کو دینداروں کو اور دین کے اوپر چلنے والوں کو دکیہ نسی اور بڑے ہی بیک ورڈ اور یہ وہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ بلکل یہ کیا ہے کنسرویٹیو قسم کی اور بڑے ہی ڈیجٹ قسم کی اور بڑے ہی فنڈیمنٹلس قسم کی اور بڑے ہی ایکسٹریمیسٹ قسم کی اور بڑے ہی پتہ نہیں کیا کہنام دی جائے حالانکہ میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھا جائے تو یہ ایکسٹریملی موڈرن باتیں ہیں یہ ایکسٹریملی سائنٹیفک باتیں ہیں یہ سائیکلوجیکل سائنس کی پلیٹ فارم پر ان کو پرکھ لیں آپ بائیلوجیکل پلیٹ فارم کے اوپر اسے پرکھ لیں آپ اس کو آپ سوشل سائنس کے پلیٹ فارم پر پرکھ لیں ان چیزوں کو اور کسی بھی پلیٹ فارم پر ان کو پرکھ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایڈوانس میں بسوگت انسانیت میں کی ہے یہ they are still post advance i'm not saying most advance they are all post advance اور ہمیشہ اس سے آگے رکھیں گے قرآن مجید کا یہ اجارز ہیں لہذا میں ان کو دکیاروں سے سمجھتا ہوں جو ان چیزیں یہ کی سائنس کو نہیں مانتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس سٹیٹمنٹ سے اگری کریں گے میں ان کو دکیاروں سے سمجھتا ہوں ان کو بیکورڈ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ post advance ہے وہ اگر advance میں ہیں تب بھی بیکورڈ ہے اس سے ٹھیک ہے لہذا یہ جو technicalities میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں they are you know that they are very very important to understand اور ہمیں یہ جان کر اور یہ سمجھ کر بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں ہم جو ہیں کہنا میں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے وہ رکھتے ہیں لہذا ایڈوانس ٹیکنالوجی دی ہے لہذا واپس آپ نے سبجیکٹ پر آتے ہوئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بانڈ ہے یہ اتنا زیادہ important ہے کہ اس بانڈ سے انسان جہاں نا وہ اپنا یعنی اپنے خاندان کی وہ جہاں نا وہ حفاظت ہوتی ہے اس بانڈ سے بہت سارے کام ہوتے ہیں میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا لیکن جو important بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بانڈ ہے اس نے انہیں یہ کہہ رہا تھا یہ جو محبت ہے محبت کا element ہے یہ جو جذباتیت کا element ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود رکھا ہے یہ natural ہے ٹیک ہے اور یہ لوگوں پر چیزوں پر انسانوں پر ٹیک ہے دولت پر جس طرح میں ان بھی اوپر یہ ہو جاتا ہے ٹیک ہے اور یہ ہو جانا بڑا natural ہے اور باقی یہ ہونے چلی ٹیک ہے یہ ہونے چلی ہے جس سے یہ بانڈ بنتے ہیں جس سے یہ کائنات جڑی ہوئی ہے جس سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ٹیک ہے یہ جڑے ہوئے ہیں اب یہاں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے بانڈ رکھو ساری چیزیں کرو ٹیک ہے ٹیک ہے لیکن کیا ہے کہ اللہ سے آگے نہ ہو ٹیک ہے جس طرح ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا فَإِنْ قَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَارُنِ اِكْتَلَفْتُ بُوْحَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَعْدَهَا ٹیک ہے وَا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ساری چیزوں سے محبت کرو کونسی چیزیں ہیں یہ جو لسٹ میں نے گنوائی ہے اس پر ہے تمہارے آباؤ اجداد تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے اشیرہ تمہارے گھار جو تمہیں بہت پسند ہیں تمہاری تجارہ جس کا تمہیں یہ ساری چیزیں یہ تمہیں بڑی پسند ہیں ساری عزیز لیکن اگر تمہاری محبت ان کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے جو ان کے ساتھ ہے وہ اگر جانا مشکل میں اصل بات یہ ہے لہٰذا بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی محبتوں کو منع نہیں کیا گیا انسانی محبتوں کا ہونا بلکہ ضروری ہے جس دن یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی اس دن کیامت آ جائیں گی نیٹشل میں یہ پتا رہا ہے جس دن یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی اس دن کیامت آ جائیں گی وہ اگر گھر میں ختم ہو جائیں گی گھر میں کیامت آ جائیں گی کائنات میں ختم ہوں گی کائنات میں قیامت آجے گی وہ دو انسانوں کے درمیان جس وقت ہو رہی ہے وہ اگر ایک انسان کی طرح سے ختم ہوگی تب بھی دوسرے انسان کے لئے قیامت آجے گی تو یہ تو ایک اصول ہے لہذا اس اصول کے تحت محبت ہونے چاہیے لیکن اللہ سے آپ بھی نہیں ہونے چاہیے اچھا اب جو ہے یہ سارا بات کرنے کے بعد کیا ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ قالو ربنا اللہ اللہ ہی ہمارا رب ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے سارے لوگوں سے محبت کر کے تو اللہ سے آگے نہیں ان کو جانے دینا لیکن اس کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ محبتیں جو ہیں وہ کئی دفعہ اللہ سے آگے چلی جاتی ہیں جب اللہ سے آگے چلی جاتی ہیں تو وہ بڑی پرابلم ہے اس کے لئے لطرح نکال کہ پھر اللہ سے اللہ کو اپنا رابع اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ کہ اس کے اوپر ڈٹ جاؤ اس کو دانتوں سے پکڑ لو ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے اب یہ فارمولہ بڑا سمپل سا کرتے ہوئے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ کہ وہ لوگ بے شک کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں سے آگے نہیں جانے دیتے ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں یعنی جو دوسری محبتیں دوسری پرابلم میں ہیں وہ ان کو جہاں کہنا میں وہ ان کو آگے نہیں جانے دیتی وہ ڈٹ جاتے ہیں یعنی اللہ کی محبت کے آگے نہیں جانے دیتی تو پھر اس کے بعد ان کے لئے ایک خاص آگے جو میں بات بتانے والا ہوں اس سے پہلے ایک اور چیز یہ میں کہنا چاہرہ تھا کہ یہ جو سب میں دنیا کی ساری چیزیں ہیں اور یہ محبتیں ہیں اور یہ ساری اس کے اوپر ڈٹ جانا اور ان سارے کے اوپر جہاں کی استقامت کرنا اور اس کو یعنی نہ کرنا یہ اصل میں یعنی ایک ایسا عمل ہے دنیا کے اندر ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو کرتے کرتے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے اصل جو انتحان ہے دنیا کا وہ یہی انتحان ہے اسی کے اوپر ہی ساری چیزوں کا دون بتا ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر آپ نے اسی کے اوپر بھٹک بھی جاتے ہیں اسی کو بھول بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے شدید ہیں اتنے شدد کے ساتھ یہ انسان کے اندر مجرد ہے کہ یہ انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں لہٰذا کیا ہے کہ اس کے اوپر ڈٹ جانے سے جب آپ اس پوری فریز کو دیکھتے ہیں ایک اس میں تو اب آپ سوچیں کہ اس کو ڈٹ جانے سے اس کے اوپر یہ ساری چیز ہے اور ان کو بیلنس کرنے سے ان کو بڑا ہی احتیاط سے لے کر چلنے سے جتنی مشکت آپ کو کرنی پڑتی ہے اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تَتَنَزَّرُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُ وَلَا تَخْذَرُ وَاَقْشِرُ بِالْجَوَتِ اِلَّقِمْتُمْ تُوَادُونَ کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے انسان کے اندر جب آتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہوتا ہے جب انسان کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ میں نے جب پچھلے ایک درس میں ایک حدیث آقوں میں نے سنائی تھی آج پھر وہ ہی حدیث آپ کو میں سناتا ہوں کہ یہ حدیث ہے جامعہ ترمزی کی جلد دوئم حدیث نمبر 1106 یہ حدیث کنسی ہے یہ کافی لمبی حدیث ہے لیکن اس کا میں صرف جو حصہ ہمارے سے ریلیٹڈ ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کا یہ فرمایا گیا کہ ابو رہا ہے یہاں سے نا ابو رہا ہے جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو فرماتا ہے جبرائیل کو فرماتا ہے کہ میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کرو اور نبی کرنسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اسمان والوں میں اس کا اعلان کرتا ہے اور پھر اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اتنی مشکت کر رہے ہیں اور یہ ساری محبتیں جو آپ کے دلوں دل میں موجود ہیں قدرتی طور پر وہ ان سے آپ محبت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں حالکہ اگر منع کر دیا جائے نا بلکہ نہ محبت کرو ٹھیک ہے اللہ کی محبت میں بیٹھڑ ہو تو ٹھیک ہے ایک بندے کوئی پربلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے بندہ جنگل میں نکل دے گا وہاں بیٹھے گا اللہ اللہ کرے گا نہ بیویئے نہ بچے ہے نہ گھر ہے نہ ماں ہے نہ بیٹا ہے نہ باپ نہ کوئی شہر نہیں ہے وہ بات رہا ہے ادھر اس были căgenے کو مل رہا ہے اس gotہ ہے سو گئے صبح ہوں گئے شام ہوں گئی عمر یوں یہ تمام ہو گئی اور وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے وہ جو محبت ہے وہ تو بڑی جسان ہے لیکن یہ ہے کہ آپ محبت کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں محبت ہی اڑھ یا اوری ہیں اور یہ پیس پر پہنچ گیا ہے اب تیس پہ پہنچ کے ایک جگہ پہ آپ کو ایک دم واتہ سامنا آجتا ہے کہ نہیں یہ یہاں پر تمہارا اللہ ہے اب اس ماں کو چھوڑو اب جاؤ فرانہ کام کرو اداان ہوگی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا اب ماں کو چھوڑو خلاص جاؤ اللہ کے پاس اب آپ کو وہ محبت بریک کر دی یہ ہے کام آپ بیزی کے ساتھ بیزی ہیں بہت مصروف ہیں بہت تیار ہیں بڑا ساتھ خوش ہے لیکن آپ کو اللہ حکم آجت ہے نہیں اب چھوڑو جاؤ فرانہ کام کرو جاؤا اب پتہ چلے یہاں بھی محبت آپ کی کون سی کیا بات کر دی جب آپ یہ کرتے ہیں تب پھر اس کا حضرت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت ہے اور پھر اللہ کو بھی آپ سے محبت ہے جاؤں اور جب اللہ کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیا کہتا ہے جیسے میں حدیثِ قدسی میں بتایا کہ وہ پھر کہتا ہے فرشتوں سے وہاں جبرائیل سے کہتا ہے کہ جاؤ سارے اسمان والوں سے کہو اور پھر اسمان والے جا کے زمین والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور زمین والے کون ہے اس میں جناب ہوائیں ہیں اس میں جناب پہاڑ ہیں اس میں سمندر ہیں اس میں گرینری ہے اس میں وہ اچھے ہیں اس میں برے ہیں اس میں جانور ہیں اس میں ہر چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور سب کے دل میں وہ آپ کے لئے مع محبت ڈال دیتا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا پھر آپ کے لئے یہ تو میں نے دیس رہا ہے کہ آپ کے لئے یہ لوگوں کے دلوں میں ساری کنات کے جھرے زمین کے دل میں آپ کے لئے معم پر ڈالتا ہے ساتھ میں پھر پیرام بھیجتے ہیں پیرام بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دل پر وہ سکینت ہون سکون جا ہے آپ کے دل پر نازل ہوتا ہے جس طرح یہ فرمایا گیا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور پھر فرشتے اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور کیا کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تخافو خوف نہیں کرو تمہارے اندر جو خوف ہے تمہارے اندر جو پریشانی ہے یہ تمہارا کام نہیں چلے گا تمہارے جوب چھپ جائی تمہارا فلانہ ملے گا تم رضی نہیں ملے گی تم کیا ہوا یہ خوف ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ اور ہر قسم کا غم اگر کچھ نے بے وفی کر دیا تمہارے ساتھ اگر دولت چھوڑ دے چلی گئی ہے اگر کہنا میں کوئی اور مسئلہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا کہا رہے گا وَلَا تَحْزَنُوا حُزن ملال نہیں کرو تمہارے دل میں غم نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تم سے محمد دکھتا ہے یعنی اللہ تم سے محبت کرتا ہے یہ وہ چھوٹی بات ہے پھر ابھی کیا فرمایا وَعَوْشِلُوا بِالْجَنَّةِ اور تمہیں بشارت ہو مبارک ہو تمہیں جنت کی تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو اس میں کیا فرما ہے کہ یہ جو ہے نا کہ وَعَوْشِلُوا بِالْجَنَّةِ تم تُعْدُونَ اور پھر بشارت ہو تمہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے؟ تو اس وعدے کے مطابق اس جنت کی جو ہے نا اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا اس کی مطابق اس کو بشارت دیتا ہے اب یہ دیکھو کہ یہ جو یعنی دنیا میں ہی دنیا میں ہی ان کو جو ہے نا یہ ساری بات اب یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ ڈیریکل نہیں ہوتا موسیقی 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 موسیقی